موسیقی موسیقی محبوبہ راج میں جمہو ورسس کشمیر کیوں ایک بات ان کے دماغ میں رہتی تھی دیش کو آگے بڑھانے کے لیے جمہو کشمیر کو آگے بڑھانا ایک بات ان کے دل میں رہا کرتی تھی جمہو اور سینگر کے بیچ میں بھی کبھی جو دوری محسوس ہوتی ہے اس دوری کو بھی مٹا دینا لیکن جب ایک ہی راج میں دو سوچ ہو تو جمہو اور کشمیر کی دوری گھٹے گی کیسے یہ سوال کل پھر اٹھا راجعوری کی یونیورسٹی میں چھاتروں کے دو گھٹوں کے بیچ زبردست مارپیٹ کی گھٹنا سے جب یونیورسٹی میں چھاتروں کے بھارت بیروتھی اور بھارت سمرتھک گھٹوں کے بیچ زبردست چھڑپ ہوئی آروپ ہے کی راجعوری کی بابا گھلام شاہ بادشاہ انیورسٹی میں کشمیری چھاتر ہندوارا کی گھٹنا پر پردشن کر رہے تھے اور بھارت بیروتھی نارے بھی لگا رہے تھے اور گیر کشمیری چھاتروں نے جب اس کا بیروت کیا تو دونوں گھٹوں میں ہند تک چھڑپ شروع ہو گئی جمہو اور کشمیر میں دوریاں کس حد تک ہے اندازہ اسی سے لگائے کہ ہندوارا میں سینہ کے خلاف جھوٹی افوا ثابت ہونے کے بار بھی کشمیر میں ہنسک پردشن ہو رہے ہیں اور بڑی بھیڑ سینہ کے خلاف الگاو بادیوں کی ساجش میں ساتھ ہیں لیکن جمہو کے لوگ سینہ کے ساتھ ہیں ہندوارا کی گھٹنا پر جمہو میں کسی علاقے میں حالات اتنے نہیں بگڑے کہ کرفیوں لگانا پڑے سینہ کے خلاف ایک بھی پردشن نہیں ہوا وہیں ہندوارا میں سینہ کے خلاف چھےڑ چھاڑ کے جھوٹے آروپ ثابت ہونے کے بابجو سینہ کا منوبل توڑ دیا گیا پرشاسن نے ہندوارا کی گھٹنا کے بعد لوگوں کو شانت کرانے کے لیے ہندوارا کے بازار سے تین بنکر ہٹا دیئے سینہ کے یہ بنکر ہندوارا کے مکھے بازار میں تین دکانوں کی چھت پر بنے ہوئے تھے اور یہ رننی تک طور پر بہت مہتوپون تھے سینہ اسی لیے ان بنکروں کو ہٹانے کے پکش میں نہیں تھی پھر بھی الگاب بادیوں کے دباؤں میں پرشاسن نے یہ بنکر تڑبا دیئے اور پرشاسن کے اس کاربائی سے سوال یہ اٹھا کہ جب چھاترہ سے چھےڑ چھاڑ کے ایک آروپی کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور دوسری کی تلاش جاری ہے تو سینہ کے خلاف کاربائی کیوں کی گئی کیا ودیشی میڈیا بھارت کی ترقی سے جلتا ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ بی بی سی پاپ اپ نے بھارت کو لے کر ایک آپتی جنک سوال پوچھا ہے بی بی سی کی اس ٹیم نے پوچھا ہے کہ کیا آدھونک بننے کے لیے بھارت کو سپیرا سنسکرتی ختم کر دینی چاہیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ بی بی سی پاپ اپ پر سوال کیا پوچھا گیا تھا یعنی کیا آدھونک بننے کے لیے بھارت کو سپیرا سنسکرتی ختم کر دینی چاہیے عجیب بات ہے کہ ودیشی میڈیا ماؤس نہیں بلکہ بھارت کے ساپ میں دلچسپ بھی دکھا رہا ہے مانا کہ ہمارے پرویت تو ساپ کے ساتھ کھلتے تھے لیکن ہم ماؤس کے ساتھ کھلتے ہیں لگتا ہے آسمان کو چیر دینے والا یہ شور پششمی میڈیا کے کانوں تک نہیں پہنچا اور لگتا ہے کہ پششم کے میڈیا کو ششی دھرور کا یہ بھاشن بھی یاد نہیں رہا انگریزوں کو انہی کے گھر میں ان کی ایتیہاسک مکاری کا آئینہ دکھانے والا ایک شاندار بھاشن تو بی بی سی پاپ اپ کے سوال پر کیا کہا جائے ساجش ہے بے وکوفی ہے یا جانکاری کا ابھاو ہے ان میڈیا کو میں یہ سلا دوں گا وہ اپنے دیش کے ہی نیویشکوں سے پوچھے کہ آج بھارت وشوہ کے سب سے فیوریٹ ڈیسٹینیشن بنا ہوا ہے فورین ڈیریکٹ انویسمنٹ کے لیے بڑھتا ہوا بھارت اچھا لگے یا نہیں لگے ان کے لگنے یا لگنے سے کچھ نہیں ہوگا بھارت آگے بڑھ رہا ہے بھارت کے لوگ ترقی کر رہے ہیں پتا نہیں کیوں پششم کا میڈیا سپیروں کا ذکر کر بھارت کی فکر کر رہا ہے پتا نہیں کون سے ایجنڈے کے تحت پششم کا میڈیا فورجی والے بھارت میں نہیں ساپ والے دیش میں دلچسپی لے رہا ہے چاند تک پہنچ گئے ہم لیکن اب بھی آپ لوگوں کو ہم ہندوستانیوں کے ہاتھ میں صرف ساپ کی بینی نظر ترول اس سوال کا جواب بہت بار دیا جا جگہ ہے فلموں سے لے کے پی ام تک نے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کمرو دین جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم کیوں جواب دیں جب ویدیشی چینلز یا ویدیشی میڈیا ایک چشمے سے ہی ہر دیش کو دیکھنا چاہتا اور اسے لے کر سوال پششمی دیشوں سے یا ماں کی میڈیا سے ہر بار پوچھے گئے آپ ایک ہی طرح سے کسی بھی دیش کو پوچھے گئے اور یہ صرف بھارت کے ساتھ نہیں ایک زمانہ تھا جب ایسا چین کے ساتھ بھی ہوا دوسرے دیشوں کے ساتھ بھی ہوا انہیں پوچھے کرنے کی کوشش کی ایسا ہوتا وہاں بیسا ہوتا ایسے سوالوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے نہیں توضع نہیں دینی چاہیے یہ اس لائق بھی نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں لیکن ایک اور سچا ہی ہے جسے لے کر کہ بات ہونی بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ ہم خود سے پوچھیں کیونکہ دیش کے دس راجوں کے دوسو چھپن زلے سوکھے کی چپیٹ میں کیندر سرکار نے سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران بتایا کہ قریب 33 کروڑ لوگ سوکھے سے پربھاوت ہے سوکھا پربھاوت راجوں میں گجرات کے آنکڑے نہیں دینے پر کورٹ نے کیندر کو فٹکار لگائی ہے وہیں سوکھے کو لے کر ہماری نیتاؤں کی بیرخی برخرار ہے کرناٹک کے سیم سدھار رمیہ کی سوکھے پربھاوت علاقے کے دورے کے دوران سڑک پر چھڑکاؤ کے نام پر سیکڑوں لیٹر پانی برباد کر دیا گیا یہ شرمناک نہیں تو اور کیا ہے یہ پانی کے لئے ترستے لوگوں کا افمان نہیں تو اور کیا ہے یہ بوند بوند پانی کے لئے بھٹکتے بچوں کے ساتھ مجاک نہیں تو اور کیا ہے یہ دیش کے سیاستدانوں کی آنکہ سپریم کورٹ میں سوکھے کو لے کر دائر ایک جنہیتی آج کیا پر سنوائی ہوئی کیندر سرکار نے کورٹ کو بتایا کہ دیش کے دس راجیوں کے قریب 256 زلے سوکھے کی چپیٹ میں ہیں 256 زلوں میں قریب 33 کروہ لوگ سوکھے سے پربھاوت ہوئے ہیں کیندر سرکار نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ سوکھا پربھاوت علاقوں میں منرے گا کے تحت اب تک 19555 کروہ روپے جاری کیے گئے ہیں سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے سوکھا پربھاوت راجیوں کے آکڑوں میں گجرات کے آکڑے شامل نہیں کرنے پر کیندر سرکار کو فٹکار لگائی دیش کی بڑی آبادی سوکھے کی مار جھیل رہی ہے سوکھے سے نپڑنے پر لاپروہی کو لے کر سرکاروں کو کڑی فٹکار بھی لگا چکا ہے باوجود اس کے سوکھے کو لے کر ہمارے نیتاؤں کا رویہ شرمناک ہے کرناٹا کے سیم سدھا رویہ سوکھا پربھاوت بگال کوٹ علاقے میں جائزہ لینے پہنچے سیم صاحب اور ان کے کافلے کو پریشانی نہ ہو دھول نہ اڑے اس کے لئے سڑک پر چھڑکاؤں کے نام پر سیکڑوں لٹر پانی پر بات کیا گیا مہاراست سوکھے کی بھیانک مار جھیل رہا ہے لیکن راج کی منتری پنکجامونڈے سوکھا پربھاوتی علاقے کا دورہ کرنے جاتی ہیں سیلفی کے شوق کو پورا کرنے میں دیری نہیں کرتی مہاراست کے ہی بڑے منتری ایک ناد کھڑ سے کا ہیلیکاپٹر اتارنے کے لئے ہیلی پیٹ بنایا گیا جس پر قریب دس ہزار لٹر پانی برباد کر دیا گیا یقین مانیے یہ تصویریں تکلیف دینے والی ہیں دیش کا بڑا حصہ پیاسا ہے سوکھی دھرتی کی تڑپ کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے جیسے لوگوں کو پانی چاہیے اسے برباد مت ہونے دیجئے بڑھتے آگے اشرت جہاں کیس میں نئے خلاصے کے بعد بی جے پی اور کندر سرکار نے کانگریس پر نشانہ سادھا ہے کانگریس نے پی ایم موڈی پر نیایک پرکریا میں اڑنگا لگانے کا عروف لگایا بی جے پی نے اشرت کیس کے خلاصے کے بعد کانگریس سے مافی کے مانگ کی ہے اشرت پر حرف نامے کو دیش کے ساتھ اپراد بتایا کانگریس کا کہنا ہے کہ پی ایم موڈی اور بی جے پی ایدھکش امیشیا اشرت کیس پر اثر ڈالنا چاہتے ہیں یہ سنکی سیکولاریزم جو ہے وہ گناہوں کی گھٹری میں بدل گیا ہے کانگریس کو مافی مانگنی چاہیے دیش سے سائن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اشرت جہان ایلیٹی کی آتنکوادی تھی وہی پیچ ڈامبرم چالیس پہنٹالیس دن کے بعد دوسرے افیڈویٹ میں اسے ہٹا دیتے ہیں ہمارا پرشن ہے ہو اس دے کلپرٹ یہ پیٹالیس دن میں کیا ہوا میسٹر چڈامبرم چکر ویو میں فس گئے ہیں اخبار میں جھوٹی خبریں چھپوا کر سیلیکٹیو لیکس کروا کر دو ایفیڈیویٹس کے پچڑے ڈال کر مس فرائل کرنا چاہتے ہیں اور میایف پرلالی کو آگھاک پہنچانا چاہتے ہیں آٹی آئی کے ذریعے پتا چلا کہ اس شرط کیس میں گرہ منترالے کے پہلے حلف نامے پر پور گرہ منتری پی چڈامبرم کے دس سکت تھے پہلے حلف نامے میں عشد جہاں کو لشکر آتنکی بتایا گیا تھا پی چڈامبرم نے کہا تھا کہ پہلے حلف نامے میں عشد کو آتنکی بتانا غلط تھا سوال اٹھتا ہے جب چڈامبرم عشد کو آتنکی نہیں مانتے ہیں تو انہوں نے پہلے حلف نامے پر دس سکت کیوں کیے پاکستان کی جیل میں دم توڑنے والے بھارتی قیدی کرپال سنگھ کے شب کاج بھارت میں دوبارہ پوست ماتم کیا گیا پنجاب کے گرداز پرزلے کے رہنے والے پچاس سال کے کرپال سنگھ قریب پچیس سالوں سے پاکستان کی جیل میں قید تھے ڈاکٹروں کے مطابق کرپال سنگھ کے شب سے ہارٹ اور لیور قید تھا حالانکہ شریر پر کسی بھی طرح کے جوٹ کے نشان نہیں ہیں فلحال ڈاکٹر کسی ساجش سے انکار کر رہے ہیں حالانکہ کچھ سیمپل جانچ کے لیے بھیجے گئے ہیں جاج کے بعد موت کے کارنوں کا پورا پتہ چل سکے گا اس سے پہلے آج لہور کے اسپطال میں بھی کرپال کے شعو کا پوسٹ ماتم کیا گیا اس کے بعد شعو واغہ بارڈر کے راستے پاکستان سے بھارت لائیا گیا کرپال کے پریوار والے بھی موجود تھے پنجاب کے گرداز پرزلے کے رہنے والے پچاس سال کے کرپال سنگھ قریب پچیس سورشوں سے پاکستان کی جیل میں بند تھے انیس سو بیان نوے میں کثیت طور پر واغہ بارڈر پار کر کے وہ پاکستان گئے جہاں انہیں جاسوسی کے آروپ میں گرفتار کیا گیا پاکستان کے پنجاب پرانٹ میں سیریل بم بلاسٹ کے آروپ میں کرپال کو نسلی عدالت نے موت کی سزا سنائی لہور ہائی کورٹ نے کرپال کو بم دھماکوں کے آروپ سے بری کر دیا اگیات کارنوں سے موت کی سزا سے بری نہیں کیا گیارہ اپریل کو پاکستان کی کورٹ لکپت جیل میں کرپال کے سندگ موت ہو گئی تھی ٹیلی ویژن کلہ کر پرتیوشہ بینر جی کی موت کے معاملے میں بڑا خلاصہ ہوا ہے ستروں کے مطابق خودکشوی سے پہلے پرتیوشہ پریگننٹ تھی اور اس کا آبورشن کھرائے گیا تھا حالانکہ پرتیوشہ بینر جی کے بائی فرینڈ راہول راج سنگھ نے خودکشوی سے پہلے پرتیوشہ کے پریگننٹ ہونے کی بات سے انکار کیا تھا ستروں کے مطابق ممبئی کے جے جے اسپتال کے ریپورٹ سے پتا چلا ہے کہ پرتیوشہ بینر جی پریگننٹ تھی ساتھ یہ سمبھاونا بھی چتائی گئے کہ خودکشی سے کچھ دن پہلے پرتیوشہ کا آبورشن ہوا تھا لیکن پرتیوشہ کے بائی فرینڈ اور سوسائیڈ کیس کے آروپی راہول راج سنگھ نے اس سے انکار کیا پرتیوشہ کو لے کر جے جے اسپتال نے اپنے ریپورٹ پولیس کو سوپ دی ہے پرتیوشہ کا شب ایک اپریل کو ممبئی کے گورے گاؤں میں ان کے فریٹ میں لٹکا ملا تھا پوسٹ مورٹم کی شروعاتی ریپورٹ کے مطابق پرتیوشہ کی موت دمکھٹنے کی وجہ سے ہوئی پرتیوشہ کی ماں نے بائی فرینڈ راہول کے خلاف آتما ہتیا کے لیے مجبور کرنے کا کیس ترج کر آیا ہے وہ ہمیں ہائی کورٹ نے راہول راج کے گرفتاری پر پچیس سپریل تک روک لگا رکھی ہے بردیش سے آج بڑی خبر ہے کہ ڈیلٹا میگوال کی موت کے ماملے کی جانچ اب سی بی آئی کرے گی سی ایم راجے نے سی بی آئی جانچ کی سفارش کر دی ہے جیہاں سی ایم نے چودہ اپریل کو ایک کارکرم میں کہا تھا کہ اگر ڈیلٹا کے پریوار والے سی بی آئی جانچ کی مانگ کرتے ہیں تو انہیں جانچ کروانے میں کوئی اتراز نہیں ہوگا بارمیر کی رہنے والی دلیت چھاترہ ڈیلٹا میگوال کی موت کی جانچ اب سی بی آئی کرے گی سی ایم راجے نے ڈیلٹا کی موت کی ماملے کی جانچ اب سی بی آئی کے ہاتھوں میں سوپ دی ہے یعنی سی بی آئی اب اس بات کا خلاصہ کرے گی کہ ڈیلٹا میگوال کی موت کیسے ہوئی تھی اس کے پہلے سی ایم راجے نے چودہ اپریل کو ایک کارکرم کے دوران کہا تھا کہ اگر ڈیلٹا کے پریوار والے سی بی آئی جانچ کی مانگ کرتے ہیں تو انہیں کوئی اتراز نہیں آج میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی پارٹی کسی کے بیچ میں راج نیت کرنے کی کوشش کریں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کسی ایک پارٹی کو یہ کیوں دکھائی دے رہا ہے کہ ہمیں سی بی آئی سے جانچ کرانی چاہیے میں تو یہ کہتی ہوں کہ اس کے پریوار کے لوگ اگر جس دن مجھے کہیں گے کہ ہمیں سی بی آئی سے اس کی جانچ کروانی ہے اسی دن اس پریوار والوں کی آواز کو سنتے ہوئے ہم سی بی آئی کی جانچ کروانے میں پرم کریں گے پرنٹو راج نیت کے اوپر نہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخری ڈیلٹا میگوال ماملہ پورا ہے کیا ڈرسل بیکانیر کے نوخہ میں ٹیچر ٹریننگ کی پڑھائی کرتی تھی ڈیلٹا میگوال اور 28 مارچ کی رات وہ اچانک گائب ہو گئی تھی اگلے دن یعنی 29 نومبر کو ڈیلٹا کی لاش ہوسٹل میں بنے پانی کے کونڈ سے ملی تھی شروع میں ہوسٹل پرشاسن نے ڈیلٹا کی خودخشی کا دعویٰ کیا تھا لیکن دلیت سواج کے پردرشنوں کے بعد پولیس یا تفتیش شروع ہوئی ڈیلٹا کے پرجنوں کا آروپ ہے کہ پی ٹی ٹیچر نے ریپ کے بعد ڈیلٹا کی حتیہ کر دی تھی اور پی ٹی ٹیچر کی مدد ہوسٹل وارڈن پریہ شکلہ نے کی حالانکہ اب سی وی آئی جانچ کی سفارش کر دی گئی ہے اور سی وی آئی جانچ کے بعد ہی ڈیلٹا کے موت کی اصلی کہانی سب کے سامنے آپ آئے گی پیو ریپورٹ زی میڈیا تو راہو الاخرکار پانچ دن لگ گیا سی وی آئی جانچ قادش دینے میں چودہ تاریخ کوسی ہم نے خود کہا تھا کہ اگر پریجن آئے ملاقات کرے بات رکھے تو بات بن سکتی ہے اس بیچ ایک مہدپون بات یہ بھی ہے کہ گریمنتری نے کیا کہا تھا گریمنتری نے کہا تھا کہ اب سی وی آئی کوئی حریش چندر تو ہے نہیں جو جانچ کرے گی کچھ نئی چیز پتا چل جائے گی ان کو اپنی پولس پر پورا یقین تھا ان کا کہنا تھا کہ میری پولس جو جانچ کر رہی ہو بلکل صحیح دیشہ میں مکیمنتری نے صاف طور پر ایک بات کی میں راج نیتی کے لیے جانچ نہیں کرواؤں گی میں جانچ اس لیے کرواؤں گی کیونکہ اگر اس کا پریوار کہتا ہے تو پریوار ملا مکیمنتری نے کہا کہ ہم جانچ کرانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں ادھر آئی پیل میچوں کو لے کر آر سی اے اور سرکار کے بیٹ سہمتی بن گئی ہے آج ری بیٹک میں پانچ سجد سیک امٹی بنانے پر فیصلہ ہوا اب کل صبح دس وجے بی سی سی آئی کی ٹیم ایس ایم ایس سٹیڈیم کا دورہ کرے گی اس ٹیم میں کھیل منتری بھی ان کے ساتھ ہوں گے اب سرکار اپنے اس طرح پر جیپور میں آئی پیل میچ کروائے گی جیپور میں آئی پیل میچ ہوں گے اس بات کی ادھکار ایک پوسٹی ہو چکے کھیل منتری گزین سنگھ کھیم سر ہمارے ساتھ موجود ہیں نہ بی سی سی آئی کو دکت ہے اور نہ آر سی اے کو ایک بہت لنبی چھوڑی بیٹرک چلی تھی آپ کے آر سی کے ساتھ کچھ ان لوگوں کے ایشیوز تھے صبح ٹویٹ کیا لالید مہودی نے اور کچھ اس طریقے سے کہا کہ گیر کانونی ہوگا کیا آپ کی وارتہ ہوئی ہے اور اب آر سی کے طرف سے کیا اگریمنٹ کیا گیا ہے بیسیکل ہم نے ان کو سمجھایا کہ جب کرکٹ میچز آ رہے ہیں راستان کے اندر آ رہے ہیں تو جب آر سی اے کا ادیشیا ہے کرکٹ کو پروموٹ کرنا تو اگر یہ میچز نکل جائیں گے تو میں سوچا ہوں کہ کرکٹ کو ڈیموٹ کر رہے ہیں اور تین میچز ہے کوئی لمبا چھوڑا نہیں ہے ان کا جو فیسیلیٹیز ہے ہمیں ریوینیو مل رہی ہے اس ریوینیو سے فیسیلیٹیز جتنی بھی ہے جو ابھی جر جر حالت میں وہ سب ریوائی ہو جائیں گی تو یہ تو وین وین سیچویشن ہے سب کے لیے تو وہ بات ان کو سمجھانے میں تھوڑا سمجھ لگا کیونکہ وہ ان کے من میں تھا کہ ہمیں کیسے بلکل ہٹا دیا ہے ہمیں کہا دیا کہ گراؤنڈ دے دو یہ دے دو آپ بیسی سی کو دے دی رہے ہو آپ تو ہمیں دے رہے ہو نا گراؤنڈ گراؤنڈ ہم نے آپ کو دیا ہے تو یہ بیٹھ کے اس کے اندر وارتہ لاب کر کے کئی ایشیوز میں ہم نے ڈسکس کیا ہے جو کمیٹی ہوگی انہوں نے کہا کہ اس میں سپورٹس کاؤنسل ہوگا دو نومنیز گورنمنٹ کے ہوں گے بی سی سی آئی کا ایک ہوگا اور مومبائی انڈینز کا ہوگا اس کا سٹرچر کے اوپر بھی یہ کئی باتیں ہوئی تھی ٹھیک ہے نا اگریمنٹ کیا گیا اگریمنٹ دیا گیا رسی اے نے ہمیں پرمیشن دے دی یہی اسی کی جورت جو میچ ہوگا وہ تو اب آئی پی آئی پی آئی بی سی سی آئی ہمارے بیچ میں آگے جو کل پیپر ورک ہوگا بی سی سی آئی ای نس جائپور میں آئی پی آئی مچ کے آئی جن کے لئے گا بیواد چاہیے کتنے بھی ہوئے ہیں لیکن آگے کار جیت کرکٹ کی ہوئی ہے اور راجستان میں ایک بار پھر سے کرکٹ پریمیوں کو فٹا فٹ کرکٹ کا جو دوار ہے وہ سامنے دیکھنے کم لے گا کیمرا فرسن پرمودویس کے ساتھ آشیتو شرما زی میڈیا جائپور ترہول یہ بڑی اچھی خبر ہے راجستان کے لوگوں کے لئے ان کے کھلاڑیوں کے لئے اور درشکوں کے لئے جن کو لطف ملے گا آئی پیل کی مچوں یہ تو ایک بات دوسری بات ہے آپ یہ چیز سوچیں کتنے سمارٹ لی گجن سنگھ خیف سر نے سپورے پورے معاملے کو ڈیل کیا رسیہ بی سی سی آئی کو گراؤن نہیں دینا چاہتی تھی رسیہ گری ہم بی سی سی آئی کو نہیں دیں گے ہمارا وہ ان سے چھتیس کان کڑا تو گجن سنگھ خیف سر یہ کہتے ہیں کہ آپ بی سی سی آئی کو مت دیجئے آپ ہمیں دیجئے اس کا استعمال بی سی سی آئی کرے گی راجستان میں پرانی کہا ہوتا ہے کان یوں پکڑو چاہیوں پکڑو بات ایک ہوتی ہے اور وہ کان ادھر سے نہیں پکڑا کے ادھر سے پکڑا کر کے بات برابر کر دی خیر کرکٹ کا بھلا ہے کرکٹ راجستان میں ہوگا کھیل پیمی کل بیٹھے گو گی اس میں بھی چلے آگے پڑھتے ہو اب بی کانیر کا تھوڑا سا روک کر لیتے ہیں جہاں پر فیل فائرنگ رینج میں مہاجن فیل فائرنگ رینج میں سن جوان یوں دھبیاس کر رہے ہیں پینتالیس ڈگری سیلسیس تاپمان میں بینا تھکے بینا ہارے یہ جوان پسینہ باہر ہے یہاں بھارتی ہے سینہ شتروجی دو ہزار سولہ میں دشمنوں پر حملہ بولنے کا دکشتہ اور شمتہ کا پرشے دے رہی ہے بی کانیر کے مہاجن فائرنگ رینج کی یہ تصویریں دشمنوں کے روکٹے کھڑے کرنے کی دیش کا دم سینہ کے جوانوں کا جوش دشمن کے ٹھگانوں کو پوری طرح ختم کرنے کا جذبہ اور تھار کے ریگستان میں ہر حالات سے لڑنے کا جنود یہی ہے بھارتی ہے سینہ کی اصلی طاقت پینتالیس ڈگری سلسس تاپمان میں بینہ تھکے بینہ ہارے بلکل ایک رفتار میں دشمنوں پر حملہ بولنے کا جذبہ صرف اور صرف ہندوستان کی سینہ میں دیکھنے کو ملے گا جل، تھل اور وائو تین طرف سے ایک ساتھ حملے نے دشمن سینہ کی خوش اڑا دیئے ہیں آگ اگلتی توپیں ریت پر سر پٹ دوڑتے ٹینک دشمن کے ٹھکانوں کو نستو نابود کرنے کا جنون یو دبھیاز شترو جیت دو ہزار سولہ کی تحت بہ خوبی دیکھنے کو مل رہا ہے اور چلیے بڑھتے آگے اب بات کرتے ہیں پی اف کی پرویڈنٹ فنڈ کھاتا دارکوں کے اچھی خبر ہے کرمچاری سنگٹنوں کی طرف سے بھاری ویروت کے بعد سرکار نے پرویڈنٹ فنڈ نکالنے کے نیاموں میں چھوٹ دے دی ہے ایک اگست سے نیا نیام لاغو ہوگا کل جاری ہوئے نئے نیاموں کے تحت ہاؤسنگ بڑی میڈیکل ضرورت کے لیے پرویڈنٹ فنڈ نکالا جا سکتا ہے ٹریڈ یونینز کے بھاری دباؤ کے بعد سرکار نے پرویڈنٹ فنڈ ویڈرول کے پرستاویت نیاموں میں سنشوذن کر دیا ہے شرم منطرالے نے پی ایف ویڈرول کے جن کڑے نیاموں کی فروری میں گھوشنا کی تھی اسے اب ایک اگست سے لاغو کیا جائے گا پہلے اسے ایک مئی سے لاغو کرنے کی یوجنا تھی نئے نیام کے مطابق گھر خریدنے میڈیکل ایمرجنسی بچوں کی پڑھائی اور شادی کے لیے پی ایف اکاؤنٹ ہولڈر اپنی طرف سے جمع کیا گیا پورا پیسہ نکال سکتے ہیں اس میں رقم پر ملنے والا بیاز بھی شامل ہوگا سالتھی ایمپلائرز کی اور سے جمع رقم کا تین دشملوں چھ سات پرسنٹ بھی نکالنے کی چھوٹ ہوگی ینیام ایک اگست دو ہزار سولہ سے لاغو ہوں گے ہمارے کوئی بچھار نکلا ہے کہ یہ بھی امونٹ جو ہے یہ 3.6 پرسنٹ امونٹ جو ایمپلائرز سے ملتا ہے وہ امونٹ میں وہ امونٹ میں سے بھی ہمارے ایمپلائی ویڈرا کر لے سکتا ہے اس کے لیے اس کے بچوں کی پڑھائی کے لیے اس کی ہیلتھ کے لیے یا اس کے جو گھر میں جو شایدی بغیرہ ہوتا ہے اور مکان کریتا ہے ایسے بھی شوہوں کے لیے وہ اس کو ہم نے اس کو آپریشن کرنے کے لیے ہم نے چھوٹ دیا ہے شرم منترالے نے فروری میں گھوشنا کی تھی کہ 58 سال سے پہلے اکاؤنٹ ہولڈر پی اپ کی رقم نہیں نکال سکیں گے ٹریڈ یونینز نے اس کا ویرود کیا تھا جس کے بعد سرکار نے اس میں بدلاؤ کیا ہے موجودہ نیاموں کے مطابق اگر کوئی پی اپ اکاؤنٹ ہولڈر لگاتار دو بہنے جاپ سے باہر رہتا ہے تو اسے پوری رقم نکالنے کی چھوٹ ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اگر آپ ایسار کے ان کے شاروخ خان کنگ خان کے فین ہیں یا موگلی کے شاید آپ کو آپس میں چننا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا موگلی کے ساتھ آپ کے بچپن کی یادیں جڑی ہیں اور شاروخ کے رومانٹک انداز کے ساتھ جوانی میں سب کا دل جڑائی ہوتا ہے لیکن اب لگ رہا ہے کہ بچپن کی یادیں شاروخ کے انداز پر بھاری پڑ رہی ہیں تبھی تو لوگ جنگل بک کی طرف کچھے چلے آ رہے ہیں اور بن رہے ہیں موگلی کے فین روبل مارکٹ میں جنگل بک نے اب تک کرید دو ہزار کروڑ روپے کی کمائے کی ہے مہین فین نے اب تک کیول ایک سو چودہ دشملک دو چھے کروڑ کی کمائے ہی کی ہے دو چھے کروڑ کی کمائے کی ہے روبل ایک چیز خاص دھیان دینی ہوگی کہ جنگل بک آٹھ اپریل کو آئی تھی اور فین پندرہ اپریل کو تو فاصلہ کافی ہے ابھی یہ شروعاتی آکڑیں ہیں تو اس پر ابھی زیادہ چناؤ تو ہے نہیں کہ کس میں کوئی فاصلے ہو جنگل بک کے ساتھ میں اچھی چیز یہ ہے کہ وہ ہندوستانی ہے فلم بشرتے امریکیوں نے بنائی ہو لیکن کہانی ہندوستانی ہے ہم سے جڑی ہوئی اور وجہ یہ ہے کہ تھوڑی سی فین فاللوئنگ شفٹ اس کی طرف ہوگی ایموشنل کنیکٹ کی بات اور بچوں کا اپنا عجز بات بھی جڑا ہو سری جب وقت ملے دیکھ کے آئیے دونوں فلمیں دیکھئے سب کا بجنس اچھا ہو آپ کو اچھا وقت ملے یہی امید ہے اور اس امید کے ساتھ کہ راجستان بھی اچھا وقت بتائے فلموں سے نہیں زندگی میں بھی آج اتنا ہی آپ دیکھتے ہیں یہی راجستانی ہے موسکر